یہ گا بیریسٹر علی زفر صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں سینٹ کے اجلاس سے ان کی گفتگو سنوا دیتے ہیں ہر پروینشل اسیمبلی کا سائز دیتا ہے سو تین حصے ہوتے ہیں ہر اسیمبلی کے ایک ہے جنرل سیٹس ایک ہے مانورٹی سیٹس ایک ہے ویمن سیٹس جب تک یہ تینوں خانے اپنے اپنے پورے نہ ہوں پروینشل اسیمبلی نہ نیشل اسیمبلی کمپلیٹ ہوتی ہے ان نیشل اسیمبلیز اور پروینشل اسیمبلیز کا کام کیا ہے ایک بہت اہم کام ہے پارلمنٹری ڈیموکرسی میں اور وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہے اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے نیشل اسیمبلی نے جو سینٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اسیمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک یہ نیشنل اسیمبلی پوری طرح اپنی کپریشن تک نہیں پہنچتی پرویشنل اسیمبلی نہیں پہنچتی تو الیکشنز نہیں کیے جا سکتے ان کونسٹیٹوشنل پوسٹ کے مثلا ابھی ابن صاحب نے سامنے ہمارے آرہا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن اسی طرح ہمارے سامنے آرہا ہے سینٹ کے الیکشنز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤز جو نیشنل اسیمبلی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے اسی طرح جو ووٹنگ سینٹرز کی ہونی ہے اگر پرویشنل اسیمبلی کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے تو سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزیرف سیٹس کا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہ آج ناب چیئرمن انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزیرف سیٹس دے دیتے ہیں لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیٹس نے جو جوائن کی تھی ان کو ہم ابھی سیٹیں سائیڈ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کا سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے ان سے درخواست کی کہ پرائم منسٹر کے جو الیکشن ہو رہا ہے اسے پہلے پہلے اور جو پریزیڈنٹ کا اور سینٹ کا الیکشنز آ رہے ہیں اسے پہلے پہلے آپ یہ ریزیرف سیٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہاؤز کمپلیٹ ہو جائے لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا جو ہمارے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق اور سنی اتحاد کے مطابق جو جس کی سیٹیں نہیں دی گئیں ان کے مطابق یہ الیکشن نل ان وائد ہے یہ انکانسٹیٹوشنل ہے اب آرٹیکل ففٹی ون کیا کہتا ہے جناب چیمین آرٹیکل ففٹی ون سکس ڈی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں اس کا ایکسپینیشن دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ فر پرپوزیز آف الیکشن تو دی نیشنل اسیمیلی میمبرز تو دی سیٹس ریزرف فر ویمین ویچھا ایلوکیٹو تو پروونس انڈر کلوز 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں آپ نے جیتی ہوں نیشنل اسیمیلی میں اس کے proportionate آپ کو ریزرف سیٹس مل جائیں گی پروائزو آگے یہ کہتا ہے provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates یعنی کہ یہ کہتا ہے constitution ہمارا کہ اگر ایک political party ہے اور کوئی آزاد امیدوار وہ اس کو join کرنا چاہتے ہیں تو وہ join کر سکتے ہیں اور اگر وہ join کر لیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ وہ political party کے members ہیں اور اس کے against proportionately ان کو reserve seats مل جائیں گی آپ کو یاد ہوگا جنابِ چیئمن کہ election commission of Pakistan نے ہمارا PTI کا symbol لے لیا تھا اور PTI کو election میں حصہ نہیں لینے دیا تھا سپریم کورٹ اور پاکستان پاکستان نے بھی ایک بلکل غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے ذریعے وہ اس فیصلے کو election commission کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا حالانکہ وہ article 17 کی خلاف ورزی تھی لیکن بارحال PTI election نہیں لڑ سکی اور ہمیں اپنے PTI backed candidates کو آزاد امیدوار کے طور پہ ان کو election لڑنا پڑا جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی جو کوشش یہ تھی کہ لوگ confused ہوں گے لوگ confused نہیں ہوئے اور انہوں نے بقاعدہ طور پہ PTI کو mandate دیا جس میں ہمارے ہمارے مطابق 180 سے زیادہ national assembly کے members ہوئے لیکن بارحال election commission of Pakistan نے ان کا بھی ایسا result announce کیا کہ ہمارے جو election میں final رہ گیا figure وہ 92 members کا تھا فی الحال جن کو notify کیا گیا اب 92 کے against ہم نے جو لوگ تھے ہمارے provincial assemblies میں بھی اور national assembly میں بھی ہمارے جو candidates تھے PTI back candidates وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد council کو join کیا تاکہ یہ reserve seats ان کو مل جائیں اور آنے والا جو prime minister کا election ہے اور جو اب future میں president کا اور senate کا election ہے اس میں ہمیں reserve seats والے لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ vote کر سکے election commission of Pakistan نے اس قانون کے مطابق article 51 6 D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے reserve seats ہمیں دینی تھی تئیس تئیس reserve seats ہماری بنتی تھی جنہوں نے آگے جا کے election میں حصہ بھی لینا تھا لیکن election commission of Pakistan نے آج announce کیا اس قانون کے برعکس election commission of Pakistan نے یہ announce کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے الٹا یہ جو seat ہیں دو طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے ہم نے کہا election commission کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو assembly ہیں یہ complete نہیں ہوں گی آپ کو ہمیں دینا پڑے گا لیکن ابھی جو announce کیا انہوں نے انہوں نے شاید اس کو دوسری political parties کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر یہ بات درست ہے ابھی detailed order نہیں آیا لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سے لے کے ہمارا share جو ہے وہ لے کے دوسری parties کو دے دی ہے تو یہ پھر دوسری آئینی غلطی جو election commission of پاکستان نے کی ہے آرٹیکل دوسو اٹھارہ جناب جو آئین کا ہے اور دوسو انیس وہ کہتا ہے کہ election commission of پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ free and fair election کرائیں آج for the record اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ election commission of پاکستان اپنی اس obligation اس duty ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک violation کی ہے article six ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے تو ہم demand کریں گے آج کے دن اس house سے کہ پہلے بار پہلے تو یہ resignation ہم demand کرتے ہیں پوری election commission of پاکستان کا fill for ان کو design کیا جائے اور یہ سیرٹ کی درف سے یہ resolution ہم تیار کی ہوئی ہے ابھی اس کو پیش کرتے ہیں وہ ایک منٹ بھی اس عودے پہ نہیں ٹھہر سکتے اس فیصلے کے بعد اتنا serious غیر عائنی غیر قانونی فیصلہ اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا جناب چیمن یہ بھی ہم بتائے کہ اگر اس فیصلے کے بعد presidential election ہوا اور senate کے elections ہوئے اگلے جانے کے members تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوگے کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک ایک ختمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرور سیٹس کس کو جانی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ presidential election اور senate کے elections پاکستان میں نہیں ہو سکتے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جناب چیمن on the floor of the senate ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے election commission of پاکستان کے order کو اسے خلاف جو بھی ہمارا قانونی راستہ ہے وہ اپنائیں گے وہ اب آئینی طور پہ اپنی کاروائی نہیں جاری رکھ سکتا ان سب کو مصطیفہ ہونا ان کو ریزر ریزائن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی demand کرتے ہیں کہ جو presidential election ہے اور جو آگے آنے والا senate کا election ہے اس کو ملتوی کیا جائے اس کو جین کیا جائے کیونکہ آئین میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ریزیرو سیٹس کے بغیر یہ دونوں elections ہو جائیں اور اگر یہ elections ہولڈ ہوئے تو کل کو جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی آئینی شیمن کہ آپ نے مجھے وقت دیا علی زفر سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک صدارتی انتخابات بھی ملتوی کیے جائیں اور اس کے ساتھ سینٹ کے انتخابات بھی ملتوی کیے جائیں تو آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سننی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کے کوٹے کی اہل نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ممبر پنجاب الیکشن کمیشن بابر حسین بروانہ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا مخصوص نشستوں کے لئے کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توصیب ہی کی گئی تھی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تمام جماعتوں نے اپنی ترجیحی فیرس الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی سنی اتحاد کاؤنسل نے مخصوص نشستوں کے لئے جمع نہیں کروائی سنی اتحاد کاؤنسل نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی کسی نشست پر الیکشن نہیں لڑا چیرمن سنی اتحاد کاؤنسل نے بھی اپنا انتخاب نشان ہونے کے باوجود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا آزاد ایک دوہدار سترہ کی شق دو سو چھ الاغ نہیں ہوتی الیکشن کاؤنسل نے سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشست الارٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے ہمیں قومی اسمبلی میں تئیس مخصوص نشست ملنا تھی بیریسٹر علی زفر اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے کر دوسری بڑی آئینی غلطی کی ہے پورا کا پورا الیکشن کمیشن فوری طور پر مصطفی ہو جائے بیریسٹر علی زفر نے یہ مطالبہ کیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے سربرا صاحب زادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کیا اس ٹرٹیجی ہوگی اب آپ کی بسم اللہ روح رحمہ 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 دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو اس نے جنرل الیکشن کے موقع پر ہمارا منڈٹ چوری کرنے کے لئے ان غاصب اور جابرت قوتوں کو اور ان ٹاکو کو فسیلیٹیٹ کیا تھا اور ہمارا وہاں پہ منڈٹ چوری کیا گیا اور اب یہاں پر اس موقع پہ ہمارا منڈٹ چوری کر لیا گیا دیکھیں ہم نے اس میں وہاں پر مثال پیش کی تھی پریسیڈنٹ پیش کیا تھا پنجاب کا بھی پارٹی نے کوئی لس جمع نہیں کروائی تھی اور وہاں پر ری شیڈیول کر کے تو ان کو مخصوص نشی سلوٹ کی گئی تھی اسی طرح پنجاب میں اقلیتوں کے حوالے سے کوئی لس جمع نہیں تھی پھر اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے دویزن بنچ کا فیصلہ موجود تھا کہ ٹائملی لس جمع نہیں کروائی تھی جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے دویزن بنچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی لس کے لیٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ سمجھ ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہے آئین کی جو حقیقی روح ہے اس کے مخالف ہے کیونکہ آئین میں واضح طور پر یہ کہ جس پارٹی کے اندر جتنے کینیڈیٹس موجود دوں گے یہ نشیستیں ان کا حق ہیں یہ جو شیڈیول کا مسئلہ ہے کہ ہم نے جنرل الیکشن سے پہلے لسٹیں جمع کروانی تھی یہ رولز اور پروسیجر میں آتا ہے رولز اور پروسیجر آئین کے تابع ہوتے ہیں آئین رولز اور پروسیجر کے تابع نہیں ہیں یہاں ہم پر الیکشن کمیشن نے یہ غیر آئینی فیصلہ دیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن سمیت تمام ممبران مصافی ہوں ابھی چونکہ مجھے پنجاب کے ممبر کے حوالے سے پتہ لگا کہ ان کا اختلافی نوٹ آیا ہے اور ابھی وہ نوٹ دیٹیل سے نہیں پڑھ سکا میں چونکہ سفر میں ہوں اور ابھی واپس دوبارہ اسلام آ رہا ہوں لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عدلیہ کے اندر جائیں گے ہم عدالتوں کا دروازہ کھڑ کھڑائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ہمارا حق واپس دیا جائے گا بلیک ڈے اور آج الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ پروو کر دیا ہے کہ یہ ان گونز کے ہاتھوں کے اندر ایک کھلونا تھا یہ پاکستان کے تمام الیکشن کو پہلے جنرل الیکشن کو چوری کیا گیا اور اب مقصوص نشیستوں کے اوپر داکہ ڈالا گیا تاکہ ایک تو ہمیں صدارتی انتخاب میں ذک پہنچ تو آپ بھی کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک سپریم کوٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں دے دیتی تو سینٹ کے انتخابات کو ملتوی ہونا چاہیے بتاؤں جو انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ نشیستیں دیگر پارٹیوں کو الارٹ کر دی جائیں اس کے اوپر آئیں کے اندر اگر مجھے الیکشن کمیشن کو ایک شک نکال کے دے دے کسی دوسری پارٹی کا حق پاکی پارٹیوں میں ڈوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک ٹیکنیکل گراؤن کے اوپر ہم اپنا کیس ویڈرو کر لیں اس بات کے اوپر جب یہ نکتہ نظر علی زفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھایا تھا تو چیف الیکشن کمیشن نے تمام میمبران اس وقت اس بات سے اگری کیے تھے کہ اگر یہ نشیستیں سائی سی کو نہیں بھی دی جاتی تو کسی دوسری پارٹی کو دینے کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی روح کے بھی خلاف گئے ہیں اور انہوں نے قانون کی بھی خلاف ورزی کیا تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو مصافی ہونا چاہیے اور میں تو برکے اس سے بڑھ کر ون سٹیٹ جاتے ہوئے اس فیصلے کے بعد اپنی پرسنل کفیسٹی میں چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کے خلاف الیکشن کنڈکٹ جس طرح انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا ہے سائیبزادہ حامد رضا صاحب آپ نے اپنا وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ